اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِیرًا یا پھر تمہارے لئے خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ اوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقَعَ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے یا تم آسمان پر چڑ جاؤ اور ہم تمہارے چڑنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں